بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سادیا بارڈ فرام فنٹیسٹک فور ایکس ہم اپنی اس ویڈیو میں پیورٹ پوائنٹ کی بات کریں گے پیورٹ پوائنٹ ٹیکنیکل انڈیکیٹر کا ہی ایک اقسام ہے ٹائپ ہے روپ ہے اگر ہم آج کی کینڈل کے پرائس سے آنے والے دن کے سپورٹ اور ریزسٹنس کو پہلے ہی جان سکتے ہیں انڈرادے ٹریڈرز کے لیے پیورٹ پوائنٹ بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس کی مدد سے ہی پتا چلتا ہے کہ کن لیول پر بائے کرنا ہے اور کن لیولز کے نیچے سیل کرنا ہے اب ہم بات کریں گے کہ پیورٹ پوائنٹ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو فوراں مل جائے آپ ہمیں فیس بوک، وارس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلیگرام ہر جگہ فالو کر سکتے ہیں آپ ہمارے بروکر کے ساتھ ریل ٹریڈنگ اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد ہمیں وارس اکر کریں ہم آپ کو اپنے وی آئی پی گروپ میں ایٹ کریں گے جہاں آپ فری سیگنلز اور ہر طرح کی اپ ڈیٹ رسیب کریں گے وہ بھی بلکل فری ان سب کا لنک ڈسکرپشن میں مجود ہے پیوٹ پوائنٹ ایک ایسا لیول ہوتا ہے جس پر آ کر پرائس اپنی سمت بدل لیتا ہے پیوٹ پوائنٹ پر پیوٹ پوائنٹ ہر دن چینج ہوتا ہے کیونکہ پرائس ہمیشہ پیوٹ پوائنٹ کے حساب سے ہی اوپر اور نیچے موو کرتا ہے مارکٹ کی پوری حرکت پیوٹ پوائنٹ پر ہی بیس کرتی ہے پیوٹ پوائنٹ کو بنانے کے لیے تین لیولز کی ضرورت ہوتی ہے ہائی، لو اور کلوز کینڈل کے ہائی، لو اور کلوز پوائنٹ کو پوائنٹ آپ کو آنے والے پیوٹ پوائنٹ کا پتہ بتا سکتے ہیں آج کل ٹریڈنگ سوٹویر میں ایسے انڈیکیٹر مجود ہوتے ہیں جو پیوٹ پوائنٹ خود ہی نکال دیتے ہیں لیکن اگر آپ خود پیوٹ پوائنٹ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا فارمولا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس فارمولے کی مدد سے آپ خود پیوٹ پوائنٹ نکال سکتے ہیں کیونکہ آج کل جو ٹریڈنگ سوٹویر یوز ہو رہے ہیں وہ آلریڈی پیوٹ پوائنٹ آپ کو نکال کے دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ خود سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا فارمولا آپ کے سامنے ہے اگر آپ آنے والے کل کا پیوٹ پوائنٹ لیول نکالنا چاہتے ہیں تو آپ آج کے ہائی لو اور کلوز کو پلس کر کے اس کو تھری سے ڈیوائٹ کریں آپ کے پاس جو پرائس آئے گی وہ آنے والے نیکس ڈے کا پیوٹ پوائنٹ ہوگا اس طرح آپ اس پیوٹ پوائنٹ کی مدد سے اوپر کے تین ریزیسٹنس اور نیچے کے تین سپورس لیول بھی نکال سکتے ہیں یہ فارمولا ان لوگوں کے لیے ہے جو خود پیوٹ پوائنٹ نکالنا چاہتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ اگر آپ آنے والے دن کا پیوٹ پوائنٹ چاہتے ہیں تو آج کی کینڈل کا کلوز ہائی اور لو کو دیکھیں اس طرح اگر آپ ویکلی پیوٹ پوائنٹ چاہتے ہیں تو اس ویک کے پورے ہونے پر کینڈل کینڈل سے پیوٹ پوائنٹ نکال سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نیکسٹ منت کا پیوٹ پوائنٹ چاہتے ہیں تو اس منت کا کلوز لو اور ہائی دیکھیں گے اور پیوٹ پوائنٹ مارکٹ کے کلوز ہونے پر ہی ملتا ہے کینڈل کی کلوزنگ کے بعد ہی پیوٹ پوائنٹ نکلتا ہے کینڈل کی کلوزنگ سے پہلے پیوٹ پوائنٹ لینا غلط ہے اگر آپ ویکلی منتلی اور دے کا پیورٹ پوائنٹ چاہتے ہیں تو اس کینڈل کو اچھی طرح کلوز ہونے دیں تب ہی آپ پیورٹ پوائنٹ نکال سکتے ہیں جب آپ پیورٹ پوائنٹ نکال لیں گے تو آپ کو اس کے اوپر اور نیچے کچھ لیولز بھی نظر آئیں گے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ان پوائنٹس کو آر ون آر ٹو اور آر تھری پیورٹ پوائنٹ پیورٹ پوائنٹ کہا جاتا ہے پیورٹ پوائنٹ پیورٹ پوائنٹ کے اوپر نظر آئے گا اور پیورٹ پوائنٹ سے نیچے ایس ون ایس ٹو اور ایس تھری نظر آئے گا ان لیولز کو ہی پیورٹ پوائنٹ لیولز کہا جاتا ہے آر ون آر ٹو اور آر تھری ریزیسٹنس ریزیسٹنس ون ٹو اور تھری ہوتے ہیں اور نیچے کے ایس ون ایس ٹو اور ایس تھری سپورٹ ون ٹو اور تھری ہوتے ہیں پیورٹ پوائنٹ کیسے کام کرتا ہے پیورٹ پوائنٹ کو سرچ کریں ٹریڈنگ کرنا ہے پیورٹ پوائنٹ کو سرچ کر کے ٹریڈنگ کرنا بہت ہی آسان ہے انٹرادے ٹریڈر کے لیے کیونکہ پیورٹ پوائنٹ پرائس کے اوپر اور نیچے ہی موف کرتا ہے اگر پرائس پیورٹ پوائنٹ سے اوپر اوپن ہوتا ہے تو اس دن بولیش کے ٹرینڈ کا ایٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے اسی طرح اگر پرائس پیورٹ پوائنٹ سے نیچے اوپن ہوتا ہے تو اس دن بیریش کے ٹرینڈ کا ایٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے یہی پیورٹ پوائنٹ کی اچھی بات ہے اسی طرح اگر پرائیس پیورٹ پوائنٹ کے اوپر ہو اوپن ہوا ہے تو بائی کریں گے اور اگر نیچے اوپن ہوا ہے تو پھر سیل کریں گے اس بات کا آلویز دیان رکھیں تو اب آر ون آر ٹو اور آر تھری کی بات کرتے ہیں جب پرائیس آر ٹو اور آر تھری سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مارکٹ اوور بوٹ ہوا ہے اس طرح اس وقت بائی نہیں کیا جا سکتا اسی طرح اگر پرائیس ایس ٹو اور ایس تھری سے نیچے چلی جائے تو پھر مارکٹ اوور سولڈ ہوئی ہے تب سیل نہیں کرنا چاہیے پیورٹ پوائنٹ کے ساتھ آپ ہمیشہ ایس ون آر ون سیس ایس ون سے کریں گے اور سیل کے لیے سوری پیورٹ پوائنٹ جب آپ بائی کریں گے تو آر ون سے کریں گے اور جب سیل کریں گے تو ایس ون سے کریں گے کوشش کریں کہ آپ بائی پیورٹ پوائنٹ بائی کرنے کے لیے پیورٹ پوائنٹ اور آر ون کے درمیان اور سیل کے لیے پیورٹ پوائنٹ اور ایس ون کے درمیان کرنی چاہیے بائی اور سیل آپ زیادہ تر پیورٹ پوائنٹ کے آس پاس ہی کریں آر تھری اور ایس تھری کے پاس بائے اور سیل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تب مارکٹ وہاں آل ریڈی اوور بوٹ اور اوور سولڈ شو کرتا ہے اگر آپ نے اس ویڈیو میں پیوٹ پوائنٹ کے بارے میں جاننا آج آپ نے اس ویڈیو میں پیوٹ پوائنٹ کے بارے میں جاننا چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی